ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین حکومت نے تیرہ نئے گروپوں کو دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کر دیا الکائیدہ دائیس سے تعلق رکھنے والے گروپس اور حضب المجاہدین بھی فہرست میں شامل حکومت کی جانب سے ان تنظیموں کو خطرنا قرار دیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ نواسی ہزار چھ سو اکاون تک جا پہنچی حالاکتیں بیس ہزار تین سو پچپن ہو گئیں اونٹیریو کی وزارت تعلیم بچوں کو سکولوں میں باحفاظت واپس لانے کے لیے پورا سم سیکنڈری سکولوں کے تعلیمے لیمارٹ فروری سے سکولوں میں واپس آ سکیں گے ٹورنٹو یورک اور پی لیجن میں سولہ فروری کو بچے سکولوں میں واپس آ سکیں گے اونٹیریو میں برفانی طوفان کے سبب معاملات زندگی بری طرح متاثر ہائیوے فورزیرو ون کئی گھنٹوں تک بند رہا شمالی امریکہ اور کینیڈا کے مختلف صوبوں کے بعد طوفان نے اونٹیریو کا رخ کیا ٹی شرٹ پر ہونے والے تنازے میں چین نے کینیڈا کی وضاحت مسترت کر دی ٹی شرٹ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث بن گئی چینی حکام کا کہنا تھا کہ اس ٹی شرٹ کے ذریعے وبا کے مقابلے میں چینی اقدامات کا مزاق اڑایا گیا صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ کا پہلی مرتبہ ترکی سے رابطہ تیب اردوان کے مشیر برائی چیف خارجہ پالیسی اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا ٹیلی فون پر مختلف امور پر تباطلہ خیال کیا گیا دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑوں چاس لاکھ چار ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بائیس لاکھ اٹھتر ہزار چاس سو اکھتر افراد جان کی بازی ہار گئے سار کرو چیاسٹ لاکھ بتیس ہزار سے زائد مریض سے حدیاب ہو چکے ہیں سنجیدد اب مکمل طور پر کینسر فری ہیں بھارتی فلم پریڈیو سر کا کہنا ہے کہ سنجو ایک چٹان ہے اور وہ کینسر کو شکست دینے کے لیے پرعظم تھا گزشتہ سال سنجیدد کو کینسر میں مختلع ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تھی گولڈن گلوب اوارڈ نیٹ فلکس بیالیس نامزدیوں کے ساتھ سارے فہرس اس سال تقریب کو بھی ورچول انداز میں منقید کیا جائے گا ایوارڈز کی تقریب روا مارڈ ٹھائیس فروری کو آن لائن منقید کی جائے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956 کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر نے کہا ہے کہ تفریق نفرت نقصان کا باعث بننے والی تنظیم اور ان کے اقتماعات کو کانون نافذ کرنے والے داروں کے ذریعے برداشت نہیں کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت نے تیرہ نئے گروپوں کو دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جن میں سے چار انتہا پسند گروپوں کی ہیلس لابزائی کرتے ہیں ان نئے گروپ میں حضب المجاہدین القاعدہ سے تعلق رکھنے والے تین دائش سے تعلق رکھنے والے پانچ گروپ اور کینیڈین گروپ پراؤڈ بوائز بھی شامل ہیں میڈیا ریپورٹ سے مطابق یہ گروپ امریکی پارلیمنٹ پر حملے بلیک لائیوز میٹر نامی تحریک میں بھی ملاوث رہا ہے کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس نے ان تنظیموں کو روایتی تشدد پسند تنظیموں کے طور پر بیان کیا کینیڈا کے پابلک سیفٹی کے وزیر بلیر نے کہا ہے کہ نظریاتی محرکات سے قطع نظر وہ سب نفرت انگیز ہیں اور انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں تفریق اور نفرت اور نقصان کا باعث بننے والی تنظیموں اور ان کے اقدامات کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے برداشت نہیں کیا جائے گا اس حکومتی فیصلے کے بعد سے بینک ان تنظیموں کے اساسے منجمت کر سکتے ہیں اور پولس ایسے کسی بھی پرد کو چارج کر سکتی ہے جو معاشی یا مادی طور پر اس گروپ کی حمایت کرتا ہے کینیڈا پہلا ملک ہے جس نے طالبان انٹرنیشنل سکھ یوت فیڈریشن اور درجنوں تیگر مبینا خطرناک گروہوں کے مترادے تمام گروپس کو ایک دہشتگرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا ہے کنیڈین صوبے انٹیریو میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ بہتر ہزار ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد چھ ہزار تین سو پانچ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ نواسی ہزار چھ سو اکاون تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں بیس ہزار تین سو پچپن ہو گئی جبکہ سات لاکھ اکیس ہزار پچھتر افراد سہتیاف ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو اناسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو نننانوے تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ بہتر ہزار ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد چھ ہزار تین سو پانچ ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ پچیس ہزار نوے افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سولہ سو اکتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اٹھ سٹھ ہزار سات سو اسی افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے آنٹیریو کے وزیر تعلیم نے مختلف ہیلتھ یونٹس میں کرونا کی صورتحال کے لحاظ سے بچوں کی سکولوں میں واپسی پر الگ الگ تاریخوں کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں بچے سکولوں میں واپس آ رہے ہیں جبکہ صوبائی حکام پر اعتماد ہیں کہ سکولوں میں بہترین حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں صوبے کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ مختلف ہیلتھ یونٹس میں کرونا کی صورتحال کے لحاظ سے بچوں کی سکولوں میں واپسی پر الگ الگ تاریخوں کا اعلان کیا ہے فرانٹو پیل اور یارک ریجن میں سیکنڈری سکولوں کے طالب علم سولہ فروری سے اپنی کلاسز میں واپس آ سکتے ہیں جبکہ شہر کے بارہ پابلک ہیلتھ یونٹس میں طالب علم آٹھ فروری میں کلاسز میں واپس آئیں گے دوسری جانب آنٹیریو پیرنٹ ایکشن نیٹورک نے ایک بیان آن لائن جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سخت تشویش ہے کہ حفاظتی اقدامات میں اہم استحاد کرنے میں ناکامی کے بعد اسکول دوبارہ کھولے جا رہے ہیں والدین کا کہنا ہے کہ وہ خوف اور سکون کی دوہری کیفیہ سے دوچار ہیں دوسری جانب آنٹیریو حکومت نے آٹیزم سے متاثرہ بچوں کے لباکین کے لیے امداد میں توسیق کا اعلان کیا ہے حکومتی امداد کے اہل افراد جنہوں نے چائر ہوت فنڈ یا عبوری فنڈ حاصل کیا ہو انہیں پانچ ہزار سے بیس ہزار تک ڈالر کی امداد دی جائے گی جس کا تائین بچے کی عمر کے حساب سے ہوگا شمالی امریکہ اور کینیڈا کے مختلف صوبوں کے بعد توفان نے آنٹیریو کا روح کیا توفان کے سبب صوبے میں ٹریفک کی روانی بری تنہا متاثر ہوئی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں مشرقی آنٹیریو میں برفانی توفان نے نظام زندگی کو متاثر کیا ہے جبکہ ہائیوے فور سیرو ون کو کئی گھنٹے بند کر دیا گیا شمالی امریکہ اور کینیڈا کے مختلف صوبوں کے بعد توفان نے آنٹیریو کا روح کیا توفان کے سبب صوبے میں ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہائیوے کو فور ون سکس کے قریب دو گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ہائیوے فور سیرو ون کو پریس کورٹ سے لے کر کیو بیک بارڈر تک بند کر دیا گیا جبکہ شدید بروباری کے سبب گاڑیوں کی روانی بھی متاثر ہوئی آنٹیریو پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا میڈیا ریپورٹس کے مطابق چند مقامات پر بیس اور تیس سینٹی میٹر تک بروباری ریکارڈ کی گئی جبکہ چند علاقوں میں بس سرویز بھی موطل کر دی گئی سوبے میں درجہ حرارت میں معمول اضافہ متوقع ہے جبکہ جمعے کے روز ساحلی علاقوں میں بروباری کی توقع ہے چین کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا کے سفارتی اہلکار کی حرکت کے باعث چینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹی شرٹ سے شروع ہونے والے تنازے میں چین نے کینیڈا کی وضاحت مسترد کر دی چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان وانگ ویبائن نے کہا ہے کہ یہ بات قابل یقین نہیں کہ کینیڈا کا ایک سینئر سفارتی اہلکار جو طویل عرصے سے چین میں مقیم ہے وہ اتنی احمقانہ غلطی کا مرتقب ہوگا کینیڈا کی یہ وضاحت قابل قبول نہیں کہ ٹی شرٹ پر بنے نکوش وہان کے نام اور چمگادر سے محض مماثلت رکھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کینیڈا کے سفارتی اہلکار کی حرکت کے باعث چینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کینیڈا اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور چین کو اس حوالے سے جلد جلد وضاحت پیش کرے قبل از ہی کینیڈا کی وضاحت خارجہ نے ٹی شرٹ کے معاملے پر اپنے وضاحتی بیان میں اسے غلط پہمی قرار کیا تھا اور کہا تھا اس میں پیش کیے گئے ڈیزائن کا مقصد چمگادر کی تصویر ظاہر کرنا اور اسے وہان سے جوڑنا نہیں تھا واضح رہے کہ اس ننازے کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب چین کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگی جس میں دکھایا گیا کہ کینیڈا کے سفارتی عملے میں شامل ایک شخص ایسی ٹی شرٹ آرڈر کر رہا ہے جس پر چمگادر بنا ہوا ہے اس تصویر کو کرونا وائرس کے وہان سے آغاز کے بارے میں اس تھیوری کی جانب اشارہ سمجھا گیا کہ وہاں جانوروں کی ایک مارکیچ میں فروخت ہونے والے چمگادروں سے یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں چار لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو تیس اموات ہو چکی ہیں اور دو کروہ اکھتر لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروہ انچاس لاکھ چار ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بائیس لاکھ اٹھتر ہزار چار سو اکتر افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے سات کروہ چھاسٹھ لاکھ بتیس ہزار سے زائد مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں اور دو کروہ اٹھاون لاکھ انچاس ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں چار لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو تیس اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ اکتر لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد ایک لاکھ چون ہزار سات سو بیالیس اور ایک کروڑ سات لاکھ اکیانوے ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برطانیہ میں اٹھتیس لاکھ اکتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ نو ہزار تین سو پینتیس تموات ہو چکی ہیں فرانس میں بتیس لاکھ اکیانوہ ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستتر ہزار پانس سو پچانوے جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے ویکسین لگانے کو اہم سنگیمین قرار دیا انہوں نے مزید کہا کہ کرونا انفیکشن کی شرعہ اب بھی خطرناک حد تک بلند ہے پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ وائرس پھیلنے کی شرعہ کم ہونے پر ہی کیا جائے گا سی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پہرس میں انتالیس میں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل نوات چھ ہزار تین سو چھاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ناؤ سو پینتالیس تک جا پہنچی ہے بھارتی فلم پریڈیوسر نے اپنے انٹرویو میں سنجدت کے صحت کے بارے میں بتایا کہ گزشتہ دنوں ہی ادکار کے دوبارہ سے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کے نتائج بہت اچھے اور سنجدت کے حق میں آئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی فلم پروڈیوسر راہل مطرہ کہتے ہیں کہ بولیوڈ ادکار سنجدت کی تازہ ترین ایم آر آئی اور پی ای ٹی اسکین سے انکشا ہوا ہے کہ وہ اب کینسر فری ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹ سے مطابق سنجدت کے ساتھ دو بار کام کرنے والے فلم پروڈیوسر راہل مطرہ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں ادکار کی سہت سے متعلق تازہ ترین تفصیلات دی بھارتی فلم پروڈیوسر راہل مطرہ نے اپنے انٹرویو میں سنجدت کی سہت کے بارے میں بتایا کہ گزشتہ دنوں ہی ادکار کے دوبارہ سے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کے نتائج بہت اچھے اور سنجدت کے حق میں آئے ہیں راہل مطرہ نے کہا کہ سنجدت کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ سے مطابق اب ان کے جسم میں کینسر کا کوئی جرہ سیم موجود نہیں یعنی وہ اب کینسر پری ہیں انہوں نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ سنجدت میں کینسر کی تشقیص ہوئی ہے تو اس وقت میں بہت اداس ہو گیا تھا میں نے حمد کر کے سنجے کو فون کیا اور اسے کینسر کو شکست دینے کا حوصلہ دیا بھارتی فلم پروڈیوسر نے کہا کہ سنجدت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ یہ جنگ اپنی پوری طاقت اور بہادری سے لڑے گا راہل مطرہ نے بولیوڈاداکار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سنجو ایک چٹان ہے اور وہ کینسر کو شکست دینے کے لیے پور عظم تھا واضح رہے کہ گزشتہ سال سنجدت کو تیسرے یا چوتھے درجے کے کینسر میں مبتلا ہونے کی اطلاع سامنے آئی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق پہلے سنجدت نے علاج کے لیے امریکہ جوانے کا فیصلہ کیا تھا اور طبی بنیادوں پر پانچ سال کے لیے امریکہ کا ویزا حاصل کر لیا تھا بعد ازاں سنجدت نے اپنا علاج ممبئی کے کوکیلہ بین اسپتال میں شروع کروا لیا تھا اور علاج کے بعد وہ کینسر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے گولڈن گلوب اوارڈ ہر سال جنوری میں منقید ہوتا ہے تہام اس سال کرونا کی وجہ سے اسے فروری کے آخر میں منقید کیا جا رہا ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آسکر کے بعد فلمی دنیا کے دوسرے معتبر ترین ایوارڈ کا احساس رکھنے والے گولڈن گلوب ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا تاریخ میں پہلی بار اٹھترویں گولڈن گلوب ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان بھی ورچول کیا گیا جبکہ اس سال تقریب کو بھی ورچول منقید کیا جائے گا اٹھترویں گولڈن گلوب ایوارڈ کی تقریب روامہ 28 فروری کو آن لائن منقید کی جائے گی اور ورچول تقریب کی میزبانی کے فرائز اداکارہ تینافے اور ایمی پوائلر دسر انجام دیں گی ہر سال کی طرح اس سال بھی ایوارڈ کے لیے 28 کٹیگریز کی نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے ساتھ ہی دو اور خصوصی ایوارڈ کے فاتحین کا بھی اعلان کیا گیا اٹھترویں گولڈن گلوب ایوارڈ کے لیے فلموں میں سب سے زیادہ نامزدگیاں ہالی ووڈ کی تاریخ پر بنائی گئی فلم منگ کو ملی جسے بہترین ڈائریکٹر اور بہترین اداکار اور اداکارہ کی بڑی کٹیگریز میں بھی نامزدگیا گیا منگ کو دو ہزار بیس کی آخری سہماہی میں نیٹ فلیکس پر اور بلیک اینڈ وائٹ سکرین پر ریلیس کی گئی اس فلم کی کہانی دراصل پرانے ہالی ووڈ کے گرد گھومتی ہے فلم کی مرکزی کہانی فلم ساس ہرمن جیمنگ کی وزک کے گرد گھومتی ہے فلم میں 1930 سے 1945 کا ہالی ووڈ کا زمانہ دکھایا گیا ہے اس طرح ٹی وی میں سب سے زیادہ نامزدگیاں برطانوی ویب سیریز دی کراؤن کے چوتھے سیزن کو ملی اور اسے بھی بہترین ڈائریکٹر اداکار اور اداکارہ جیسی بڑی کٹیگریز میں بھی نامزد کیا گیا مجموعی طور پر سب سے زیادہ نامزدگیاں سٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلیکس کے ڈرامو اور فلموں کو ملی اور اسے مجموعی طور پر 42 نامزدگیاں ملی اگرچہ سال 2020 میں کرونا کی وجہ سے سینما بند ہونے کے باعث زیادہ تر فلمیں نیٹ فلیکس اور دیگر اسٹریمنگ ویب سائٹ پر ریلیس کی گئی تاہم گزشتہ چند سال سے نیٹ فلیکس کو تمام ایوارڈز میں سب سے زیادہ نامزدگیاں ملتی ہیں اس سال گولڈن گلوگ کے لیے پہلی بار ایک ساتھ تین خواتین فلم سازوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے خیال رہے کہ گولڈن گلوگ ایوارڈ ہر سال جنوری میں منقض ہونا ہے تاہم اس سال کرونا کی وجہ سے اسے پروری کے آخر میں منقض کیا جا رہا ہے گولڈن گلوگ ایوارڈ تقریب کو آسکر کے بعد فلمی دنیا کا سب سے اہم اور معتبر ایوارڈ مانا جاتا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe